پاکستانی ادھاکارہ نرگز کا اصل نام کیا اور فلموں میں کیسے آئیں وہ انتہائی حیران کون بات جو کسی کو بھی معلوم نہیں السلام علیکم اسٹوری کا جنرلی کے معزز دوستو اگر آپ لوگوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب لازمی کر دیں فلموں اور سٹیج ڈراموں سے لگاؤ رکھنے والا ہر شخص ادھاکارہ نرگز کے نام سے بھی واقف ہے جسے سٹیج کوئن کہا جائے تو غلط نہ ہوگا نرگز نے نہ صرف امدہ ڈانس کی بدولت اپنی پہنچان بنائی بلکہ بہترین ادھاکاری سے کئی نامور ادھاکاروں کو بھی پیچھے چھوڑ دیا ادھاکارہ نرگز کا اصل نام غزالہ تھا لیکن وہ غزالہ سے نرگز کیسے بنی اور شو بیز میں کیسے آئی نیجی خبن ریسان ادارے کے سینئر صحافی نے وہ باتیں بتا دی جو کسی کو بھی معلوم نہیں تھی سینئر صحافی تائر سرور میر نے اپنے کالم میں لکھا ہے کہ انیس سو بیانوے کی بات ہے کہ ادھاکارہ ریمہ ان دنوں اپنے اروج پر تھی یہ وہ زمانہ تھا جب لاہور فلم ٹریڈ میں سالانہ اسی سے نبے فلمیں بنائی جا رہی تھی انجومن نیلی نادرہ گوری اور ریمہ جیسی ادھاکارہیں سلطان رہی جویر شیخ اظہار قاضی اور اسمہیل شاہ کے میرد مقابل کام کر رہی تھی ان دنوں میں روزنامہ پاکستان سے ایڈیٹر شورپ سیل کے طور پر وابستہ تھا کسی بات پر ریمہ سے بحث و تقرار ہو گئی میں نے اپنے ایڈیٹر سید عباس اکتر شاہ جی سے شکایت کی تو انہوں نے بعد پر کان نہ دھرے میں نے اس معاملے کو ازادی صحافت کا مسئلہ بنا کر پیش کرتے ہوئے تاثر دیا کہ ادھاکارہ نے ہماری صحافیانہ رٹ کو چیلنج کر دیا ہے میں نے شاہ جی کو مزید بتایا کہ ریمہ بعض اخبارات سے وابستہ صحافیوں کو انوکھا لادلہ سمجھتے ہوئے ہمارے ساتھ امتیازی سلوک روان رکھے ہوئے ہیں اس پر شاہ جی نے مجھے ایڈیٹر دیا کہ میں ریمہ کے سامنے کسی نئی ادھاکارہ کو اپوزیشن کے طور پر کھڑا کر دوں شاہ جی نے مجھے وہی طریقہ کار اختیار کرنے کا مشرع دیا جو یہاں ہیوی منڈیٹ قیادت کے خلاف ازمایا جاتا ہے جس طرح بے نظیر بھٹو کے سامنے نواز شریف اینڈ کمپنی اور پھر وقت آنے پر نواز شریف کے خلاف کپتان خان کو میدان میں اتارا گیا میں نے بھی ریمہ کے ساتھ ہو بہو وہی فارمولہ استعمال کیا نرگز جس کا اصل نام غزالہ ہے ان دنوں اپنی والدہ بلکیس کے ساتھ ہر شام سٹوڈیو گھوما کر دی تھی شکل و صورت اچھی تھی اسے ڈانس کا بھی بہت شوق تھا نرگز کا آبادی گھر ملتان روڈ پر واقع سٹوڈیو کے سامنے محلہ سید پور میں تھا لیکن ان دنوں فلم انڈسٹری میں قسمت ازمائی کی خاطر انہوں نے نیلم بلک دھائی مرلے کا ایک گھر قرائے پر لے رکھا تھا ان دنوں نرگز بہار تھی اداکارہ بھی جنتی مالا پر فلم بانگیت ہونٹوں پر ایسی بات میں دبا کے چلی آئی پیار کر رہی تھی کئی بار ایسا ہوا نرگز اس گانے پر ڈانس کر رہی تھی اور دھائی مرلے کے اس گھر کے تانگ ٹرائنگ روب میں پتور میں مان خصوصی موجود ہوتا تھا ریما کے خلاف اپنے منصوبے پر امر درامت کے لیے نرگز مجھے انتہائی موضوع دکھائی دی لہٰذا میں نے فلم انڈسٹری کی مقبول قیادت کے خلاف آئی جے آئی بنائی اور طریقے ادا میں تماغ برپا کر دی اس فار مولے کے تعد میں نے اداکارہ نرگز کی مدد کرتے ہوئے اسے پینتیس دینوں میں پینتیس فلمیں سائن کرا کر اداکارہ ریما کو لوذرا جیسا آف سیٹ فرام کیا تھا ریما کے خلاف اور نرگز کے حق میں اسی پیٹرن پر کام دکھایا تھا جسے فرشتے دکھایا کرتے ہیں فلم ٹریٹ کے اسی فیصد فلم ساز میرے شہر گجنہ والا سے تھے لہذا میں نے نرگز کے لیے اپنا پورا حسر و صوف استعمال کیا شاہ جی کی ادایت کے مطابق ریما اور نرگز کے ماں بین اخباری بیان بازی بھی شروع کر دی گئی نرگز سے ریما کو دانس کرنے کا چیلنج کروانا بھی منصوبے میں شامل تھا اس کے رد عمل میں ریما ہر جگہ نرگز کا ذکر چھیڑ کر بیٹھ جاتی جس کے باعث ایک نوارڈیٹ اداکارہ رات و رات ملک بھر میں مشہور ہو گئی جس جن نرگز نے پہلی بار کیمرے کا سامنا کیا تھا نرگز پر فلموں کی بارش شہزادی آج فلمی کھاڑے میں اترے گی جب تک ریما کو اپنے خلاف ہونے والے نائٹ اپریشن میڈ نائٹ جیکال کا احساس ہوا اس کے سامنے نرگز کی شکل میں ایک کا پوزیشن کھڑی کر دی گئی تھی چند ماہ بعد میری ریما سے صلح کرا دی گئی یہ صلح ریما کے والد نے کرائی تھی جنہوں نے اپنے طرز کلام سے مجھے بہت متاثر کیا تھا